اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پڑھیں گے انسی ای آر ٹی جماعت پہلی کے نساب میں شامل ریاضی کے جادو کی کتاب کا سبق نمبر نو چلے شروع کرتے ہیں بچو سبق نمبر نو آداد و شمار کا استعمال اب یہاں پر آپ ایک تصویر دیکھ رہے ہیں جس میں کہیں شکلوں کو لے کر ایک تصویر تیار کی گئی ہے دیکھئے بچو یہاں کیا لکھا ہے اوپر کی تصویر میں شکل کی گینتی کیجئے اوپر کی تصویر میں یعنی کہ یہ والی تصویر میں شکل کی گینتی کرنا ہے اس طریقے کی شکل اس طریقے کی شکل تو یہ شکلیں کتنی بار اس تصویر میں استعمال ہوئی ہیں اس کی عدد لکھنا ہے تو چلیئے آپ پہلے گن لیتے ہیں دیکھئے بچو گول دائرے والی شکل کتنی بار آئی ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آنٹ یہ کتنی بار آئی ہے گول والی آنٹ بار آئی ہے اور اس طریقے کی شکل کتنی بار آئی ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آنٹ نو تس کیارہ بارہ تیرہ چودہ پاندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس اور اس طریقے کی شکل بائیس بار آئی ہے گول شکل آنٹ بار آئی ہے تین کنی شکل بائیس بار آئی ہے اور چوکور شکل کتنی بار آئی ہے چلی دیکھتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات سات تو یہ چوکور شکل اس طریقے کی شکل سات بار آئی ہے باقی شکل دیکھتے ہیں کتنی بار آئی ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آنٹ نو تو یہ نو بار آئی ہے یہ والی شکل نو بار آئی ہے چلیے بچوں ہم اس کو کھاری جگہ میں بھر لیتے ہیں شکل آئی ہے آٹ بار یہ شکل آئی ہے بائیس بار اور یہ شکل آئی ہے نو بار اور یہ والی شکل سات بار آئی ہے بچے یہاں دیکھئے شکلوں کے نام بتائیے جو سب سے زیادہ ہے جو سب سے زیادہ ہے وہ کون سی شکل ہے تو بچوں سب سے زیادہ بار یہ شکل آئی ہے اور جو سب سے کم ہے وہ یہ والی شکل ہے مندجہ زیل بچے آپس میں دوست ہیں ہر بچے کے نام میں آنے والے حروف کی گنتی کیجئے بچوں دیکھویں یہاں پر نام لکھے ہوئے ہیں اردو میں اور یہ جو نام ہے یہ والا تو یہ کتنی اس کے اندر کتنی حروف ہے اس کی تعداد کو ہمیں یہاں لکھنا ہے امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے چلیں شروع کرتے ہیں دیکھیں ایک دو تین چار یہ چار ہے یہاں عدد لکھیں گے چار ایک دو تین چار یہ بھی چار ہے اسے گنیں گے ایک دو تین یہ تین ہے بچوں اس کو گنو ایک دو تین چار یہ چار ہے ایک دو تین چار یہ بھی چار ہے ایک دو تین یہ تین ہے ایک دو تین چار یہ چار ہے ایک دو تین چار یہ بھی چار ہے ایک دو تین یہ تین ہے تو امید ہے بچوں آپ سمجھ گئے یہ مشکو کو چلیں آگے بڑھتے ہیں دیکھیں بچوں یہ کیا پوچھ رہے ہیں کتنے ناموں میں چار حروف ہے تو سب سے پہلے ہم کو گننا ہے کتنے ناموں میں چار حروف ہے تو یہاں دیکھئے ایک یہ ایک دو تین چار پانچ اور چھے تو بچوں چھے ناموں میں کتنے چھے ناموں میں پانچ حروف ہے تو ہم کو یہاں دیکھ رہے ہیں عدد چھے یعنی کہ چھے ناموں میں چار حروف آئے ہیں اب اگلا کیا ہے کتنے ناموں میں پانچ حروف ہے تو آپ گنیں گے کتنے ناموں میں پانچ حروف ہے کیا یہاں پر پانچ حروف والا کوئی حرف ہے تو بچوں یہاں پر ایک بھی حرف پانچ حروف والا نہیں ہے تو ہم یہاں صفر لکھیں گے اب آپ آگے دیکھیں کتنے ناموں میں چھے حروف ہے دیکھتے بچوں کتنے ناموں میں چھے حروف ہے تو ایک میں بھی چھے حروف نظر نہیں آ رہا تو یہاں پر بھی ہم صفر لکھیں گے اب سب سے نیچے دیکھتے ہیں سارے ناموں میں کل ملا کر سین کتنی بار آتا ہے یعنی جتنے بھی پورے نام لکھے ہیں یہاں سے لکھی یہاں تک کے تو اس کے اندر سین کتنی بار آیا ہے تو بچوں گنتے ہیں چلو سب سے پہلا سین تو یہاں ہے ایک پھر دوسرا سین کہاں ہے تو سین بچوں ایک ہی بار آیا ہے تو یہاں ہم لکھیں گے ایک ایک بار آیا ہے تو ایک لکھیں گے چلیے آگے دیکھتے ہیں سارے ناموں میں کل ملا کر علیف کتنی بار آتا ہے تو ہم کو دیکھنا ہے یہاں پر علیف کتنی بار آیا ہے یہاں دیکھو ایک یہ دو تین چار پانچ تو بچوں کل ناموں میں علیف پانچ بار آیا ہے تو ہم یہاں لکھ دیں گے پانچ امیدہ بچوں آپ کو مشک سمجھ میں آگئی ہوگی انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے سبق نمبر دس کے ساتھ تب تک کے لئے فی امان اللہ